بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کی عربوں روپے کی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے اور براہ راست پکڑی گئی ہے جو کہتے تھے کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے اور اتنے ملین ڈالر کا الزام ہے کوئی تیس ملین ڈالر کہہ رہا ہے کوئی کتنے کہہ رہا ہے عمران خان نے دھو گھنٹے سے کم وقت میں جو ٹوٹل ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اس سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے دکھا دیا ہے اے پیج ہے تو سانی فورن فنڈنگ لیکن اس سے بڑھ کے جو بشرمی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک میڈیا کی اگر کوئی چینل دکھا رہے ہیں اس نشریات کو ان کو کالیں جا رہی ہیں کہ بند کرو اس کو نہیں دکھانا اس کو جب ملک کے لیے اتنا امپورٹنٹ کام کیا جا رہا ہے قوم کو بچانے کے لیے ان کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے جس میں اور سے پاکستانی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے چار چینل ایسے ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو نہیں دکھائے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سے چینل ہیں میرا سمپل سوال ہے یہ کہتے ہیں عمران خان نے دو کروڑ کی توشہ خانہ کی گھڑی خریدی آدھے پیسے ادا کیے اور باقی بیج دی ایکسامپل دے رہا ہوں چور کروڑ کی کرلیں چھے کروڑ کی کرلیں عمران خان کے صرف ایک چاہنے والے نے آج نام بتائے بغیر دو عرب اور بیس کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر دیا ہے جو ریہبلیٹیشن پروسیس ہوگا اس میں دس ملین ڈالر ایک بندے نے اعلان کیا ہے ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے فنڈز نکال کے دس ملین والے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ریہبلیٹیشن کے وقت دیں گے تقریباً دو عرب جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں دو عرب روپیہ ایک اٹھا ہو چکا ہے دو گھنٹے سے کم وقت میں اس بندے کو کہتے ہیں کہ اس نے دو چار کروڑ کی گھڑی جو ہے بیج کے اور اس نے کرپشن کو اگر دی مقصود چپڑاسی کی اکاؤنٹ میں جتنے شباز شریف نے کرپشن کر کر کہ دن رات پیسے ڈالے تھے نا چار عرب اتنے عمران خان ایک دو دن میں اکٹھے کر سکتا ہے تو اگر عمران خان نے کرپشن کرنی ہونا کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا ملک سے باہر پیسے لے اپنے کسی مرضی اکاؤنٹ میں وہاں سے لانے سے پہلے راستے میں پیسہ غائب ہو سکتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا تو یہ الزام لگاتے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں عمران خان کو جو پارٹی کو بھی جتنے فنڈز ملے ہیں تمام کے تمام اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہیں کیونکہ ان وہ مالک کے قابنین ایسے ہیں کہ آپ سنگل بندہ نہیں کر سکتا تو کمپنی بنا کے ایک ایک بندے فنڈ ہی کٹھا کرتے ہیں جیسے کمیٹی ڈالی جاتی ہیں اور اس کمیٹی جب ساری ہو جاتی ہے پوری تو وہ پیسہ تحریک انصاف کی اکاؤنٹ میں آتا ہے ساری فنڈنگ اس طرح ہوئی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے یہ ہے سارا کیس جو آج سب کو موں کی کھانی پڑی ہے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج کے دن کیمپین چلائے گی کل سے لے کر آج تا کہ انہوں نے ملک دشمنی کر دی ہے وہ آئیم ایف کی ڈیل بھی تھرہ ہو گئی ہے اب کیا کہیں گے اچھا آئیم ایف کی ڈیل کا بھی تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر اس پہ واپس آتا ہوں ناظرین جی آئیم ایف کی ڈیل کوئی نون لیگ نے شروع نہیں کی یا پی ڈی ایم جماعتوں نے شروع نہیں کی یہ آئیم ایف کی وہ ڈیل ہے یعنی وہ پروگرام ہے جو عمران خان نے شروع کیا تھا اس مجبوری میں جس میں عساق ڈار اور مفتا اسماعیل دو اکنومک ہٹ مین اس ملک کو ٹک رہے ہیں انہوں نے ملک کی میشت کا دیوالیا نکالا ہوا تو ہمیں مجبوراں آئیم ایف کے پاس دو دار انیس میں ان سے پروگرام لینا پڑا اپریل میں شروع ہوا تھا بیچ میں کرونا آ گیا تو سسپنڈ ہو گیا تو اب تک پورا پروگرام یہ مکمل نہیں ہوا لیکن یہ وہ پروگرام ہے جو نون لیگ کی تباہی کی وجہ سے شروع کیا گیا تھا اور آج اگر اس پروگرام میں مشکل شرائط ساری یہ مان رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں عوام کش شرائط ماننے کی ایسی ہسٹری اور ایسی مثال کبھی نہیں قائم ہیں جو انہوں نے اس پروگرام میں سب کچھ قبول کیا ہے ہر چیز مہنگی کر دی ہے اور عوام کی پہنچ سے باہر کر دی ہے اوپر سے یہ جو سلاف زدہ علاقے ہیں تین چار کروڑ لوگ یہ کھائیں گے کہاں سے یہ پہنیں گے کیا یہ رہیں گے کہاں اور اس قدر مہنگائی کے دور میں صورتحال بڑی خراب ہے لیکن یہ بھنگڑے کیوں ڈال رہے ہیں ملک کا صدہ انہوں نے کر دیا ایم ایف کو بیجتی اب بھنگڑے ڈال رہے ہیں ایکچلی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہیں جگہ پہ جو فائر ورکس ہیں وہ کیے جا رہے ہیں آتش بازی کی جا رہی ہے کہ ایم ایف کا پروگرام بہال ہو گیا ہے وہ ایم ایف کا پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا تمہاری بے شرمی کی وجہ سے تم نے جو میشت تباہ کی تھی اس کی وجہ سے جو عمران خان نے پروگرام شروع کیا تھا تم نے قرار دیا جو وہ آورسیس پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے وہ آورسیس پاکستانی جو پاکستان کے لیے خون پسینہ بہاتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کر سکیں وہ والے آورسیس پاکستانیوں کو تم لوگ گالی دیتے ہو اور کہتے ہو یہ ممنوع فنڈنگ ہے یہ فورن فنڈنگ ہے اس پر تم نے یہ کیس ڈالا ہے وہ بیٹھا ہوئے اس پر توہین عدالت کا تم نے کیس بنایا ہوئے وہ بیٹھاوا ہیں اس پر تم نے لائیو ٹیلی کاسٹ پہ جبری پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آج جب پیمرا کا آرڈر منسوخ ہو چکا ہے عدالت نے ریلیف دے دیا ہے منسوخ سے مرادہ کے موتل ہوا ہے پانچ تاریخ تک کے لیے تب بھی تم لوگوں نے اس کو نہیں دکھایا کی چینلز نے وہ پھر بھی بیٹھاوا ہے اپنی قوم کے لیے لڑ رہا کبھی اس پہ دہشتگردی کا مقدمہ کبھی آرٹیکل ون فورٹی فور کے خلاف وردی کرنے کا مقدمہ اتنے مقدمے تم نے اس پہ بنائے ہیں وہ پھر بھی قوم کے لیے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے یہ جذبہ پیدا کرو یہ جذبہ نواز شریف میں ہے ہمت کرے میں کہتا ہوں نواز شریف ملک سے باہر بیٹھا ہے نا ہمت کرے کہ میں لائیو ٹرانسمیشن کروں گا اور جھوٹا موٹا اسے ہی اپنے ہی پیسے گھما پھر آ کے اس میں ڈال دو فنڈ میں اور بھیج دو حکومت کو کوئی دو چار عرب تم بھی بھیج دو پوری زندگی لوٹا ہے اس قوم کو اس ملک کو لوٹا ہے کوئی تھوڑا سا واپس بھی کر دو کچھ ریٹرن کر دو کوئی ایک ادھ فلیٹ بھیج دو اپنا اس قوم کے لیے اسی قوم کا کھایا ہے دوبارہ لوٹ لینا پیسے بھی تو اب تمہاری سطح خیر ہیں جن کے تم لات لے ہو انہوں نے تمہیں پھر سے حکومت دے دی ہے وہ آگے بھی تمہیں حکومت دینا چاہتے ہیں کیونکہ تم لات لے ہو اور خاص قدم کے لات لے ہو تو لوٹ لینا پھر بھائی مل بانڈ کے لوٹ لینا ابھی قوم کو ضرورت ہے بہت مشکل دور آ رہا ہے بہت سنگین مہنگائی فوڈ کی شورٹیج پتہ نہیں صاف پانی کا کیا سسٹم ہوگا رہائش کا کیا سسٹم ہوگا لوگوں کی سکول اجڑ گئے ہیں وہاں پہ تعلیم کا کیا نظام رہے گا یہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے بہت فنڈی چاہیے اگر تم لوگ دیکھ رہے ہوگے بس باہر کی ادارے ہمیں پیسے دے دیں گے شاید تم غلاموں کو دے بھی دیں گے لیکن اپنا حصہ بھی تو تھوڑا سا ڈال دو کچھ تو قوم کو لگے کہ تم لوگوں کو بھی کوئی فکر ہے وہ گئی تھی بھگوڑے کی بیٹی وہ جا کے فوٹو سیشن کروا کے وہ زبردستی یہ خاتون کو گلے لگا رہی ہے کہ میں اتنے عرب دیتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوا اور ایک بندہ جو قوم کیلئے لٹ رہا ہے کر رہا ہے تو یہ پریشانی آرہ عمران خان نے دو باتیں بڑی اہم کی ہیں ایک جب حمزہ علیہ باسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے آپ آئیں گے دو تیاری ایک سریعت سے تو عمران خان نے کہا کہ یہ نہ ہو ایک اور ایف آئی آر کار دیں گے مجھ پہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے اس ٹیم پوری قوم ایک ہی چیز دیکھ رہی ہے اور وہ یہ ساری قوم کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پردے کے بیشے کیا ہو رہا ہے پردے کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور نمبر دو عمران خان نے بات کی عمران خان نے کہا کہ میں نہیں ڈرہ ہوا یا میں پریشان نہیں ہوں میں نہیں گھبرایا ہوا یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ بات درست ہے آپ ملک کے کسی کونے میں چلے جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ پندرونے صرف سلاب زدہ علاقوں میں چلے جائیں وہاں آپ کو عمران خان عمران خان کی آواز نظر آئے گی یہ کیوں ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں سب کی سب کو پتا ہے کہ صفایہ ہونے والا ہے ان خاندانوں کا آپ امیجن کریں کہ ٹو تھرڈ سے زیادہ سے عمران خان آ جائے وہ تو اس نظام کی حیت بدل کے رکھ دے گا ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی پاکستان واقعی ایک نیا پاکستان بن کے کھڑا ہو جائے گا یہ ساری ریزیسٹنس اس کے لیے ہیں اس میں طاقتور لوگوں کی طاقت کو خطرہ ہے طاقتور خاندانوں کی طاقت کو خطرہ ہے جنہوں نے اجارہ داری 75 سال سے قائم کیا اور سب قوتوں کو خطرہ پیدا ہو گیا عمران خان سے اس لیے رستے سے ہر قیمت پر اٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور کچھ نہ بنا تو جان لینے کی کوشش یہ کریں گے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جو اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور آج میں تھوڑا اکیلے ہی بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑا میں جذباتی ہو گیا جب میں سن رہا تھا وہ ایک ایڈ لگ گیا یہ جو عمران خان کی لائف ٹرانسفیشن تھی اس کے بیچ میں ایڈ لگ گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جب کہ لا الہ الا اللہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے امریکہ بڑا نہیں ہے امریکہ سن لو اللہ بڑا ہے تم بڑے نہیں ہوں تم طاقت نہیں ہوں اللہ طاقت ہے تو میرے دل سے ایک بارہ نکلی کہ اے میرے رب یہ تو تیری عزت کا سوال ہے کہ یہاں پہ یہ زمینی خدا مان کے امریکہ کو بیٹھ گئے ہیں یہ تو تیری عزت کا سوال ہے تیری عزت پہ یہ لوگ جو ہے وہ امریکہ کو ترجیح دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے امریکہ ہمارا رازق ہے تو میرا رب اپنی عزت کا بھرم تو رکھے گا اس لئے جو ریزلٹ ہونا ہے آج میرے دل میں ایک یقین آ گیا ہے کہ میرے رب کو انہوں نے للکارا ہے امریکہ کو خدا مان کے اور وہ ان کو نشان عبرت بنائے گا اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تل اور پاکستان ضرور آگے بڑھے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکستان سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ ہے موسیقی